موڈی سرکار کشمیر سے درزات چھیل لیا ہے اب جمہو کشمیر اور لڈاکوں کے اندشاست پردیش کا درزہ مل گیا ہے گرہمند احمد شاہ نے راجو سباہ میں جمہو کشمیر کو لے کا سرکار کا سنکلپ پتر پیش کیا اس کے ساتھ ہی جمہو کشمیر سے دھارا تین سو ستر اور پیتی سے ہٹ گئی ہے موڈی سرکار کے اس فیصلے سے دیش بھر میں جشن کا ماحول ہے وہیں اس اتحاسی فیصلے سے پاکستان میں ہلچل مجھ گئی ہے سوشل میڈیا پر کچھ پاکستانی عمران سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں تو کچھ اب بھی کشمیر ہمارا ہے کنارے لگا رہے ہیں پاکستان کے اکباروں کی بات کرے تو وہاں کے سبھی اکباروں میں جمہو کشمیر کا وشیش درجہ ختم کرنے کی خبر کو پرامختہ سے جگہ دی گئی ہے پاکستانی اکبار ڈان نے لکھا وپکش کے زوردار ویروت کے بیچ بھارت نے کشمیر کے وشیش درجہ ختم کرنے کیلئے پیش کیا سنکلب دی نیوز کے ایک آٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ اب پاکستان انتراشتری کوٹ میں جانے پر وچار کر سکتا ہے اکبار لکھتا ہے کہ پاکستان کشمیر مدے میں سکریے پکش رہا ہے اور ہم اس پر خاموشی نہیں برد سکتے وہیں پاکستان کی جنتہ بھڑکی ہوئی ہے ایک یوزر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جنہ سہب مافی پاکستان کے ہمارے قدرت پرتینتی ایک دوسرے سے لڑائی کرنے اور اپنی سمپتی بڑھانے میں ویست رہ گئے آپ کا کشمیر چلا گیا وہیں ایک یوزر نے لکھا کہ مسلم دنیا کو پنث سے اوپر اٹھتے ہوئے ایک ہونا چاہیے اور بھارت پر کشمیر میں نرسنہار کرنے سے روکنے کے لیے دباؤ بنانا چاہیے ایک یوزر نے انتراشتری سنسطھاؤں پر بھڑاس نکالتے ہوئے لکھا کہ مسلم دیشوں کے منچ OIC اور سنیوکتراشتر جس ادھتے سے استطعب میں آئے کبھی پورے نہیں ہوئے سنیوکتراشتر اپنا وعدہ نہیں نبھا پایا اور کشمیر مدانہ سلجنا یوین کی ناکامی ہے مجھے یوین سے کوئی امید نہیں ہے کیپٹن مرزا نام کی یوزر نے لکھا ہے کہ اب ہمیں بھارت کے پروڈکٹ کا بہشکار کرنا چاہیے ایک یوزر نے امران خان کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ خان صاحب کچھ کریں یہ وقت ہے جب پتا چلے گا کہ آپ ریال ہے یا نہیں